نمسکار انڈیوز دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے شروعات کرتے ہیں فٹا فٹ خبروں کی یہ کسرکار کے تینے کرشو کانونوں کے ویروت میں دلی کی سیما پر کسان پچھلے 117 دنوں سے آندولن کر رہی ہیں آج کسان یہاں شہیدی دیوست منا رہی ہیں اس موقع پر دیشکو سبی دھرناستلوں کے یوا دلی کی سیما پر پہنچو ہیں کئی کارکرم آئیوجود کیے گئے ہیں جہاں بھغت سنگھ رجاشکرو اور سخنیو کی بیچاروں پر چرچہ بھی کی گئی ہیں بچکولا میں ہریانہ بیدہ سبا دیکھشو گانچند گپتہ نے وار میموریل پر پہنچ کر شہیدوں کو شدانچلی ارپیت کی ہے کہا کہ شہیدوں کی قربانی کی بدولت ہی آج ہم آزادی کی حوات میں سانس لے رہی ہیں امبالا شوہر کے بدائک اسنگ گوہل کو کسانوں کے ویروت پی چلتے اپنا کارکرم رد کرنا پڑا بدائک اچوک کے نوینی کرن کے ادھار کارٹن سماروں میں جانا بھی تھا شہیدی دیوز پر ٹکری برڈر کسانوں کی پیدل یاترہ پہنچی شہید بھغت سنگھ راجگورو اور سخدیو کی شہادت پر کسانوں نے پرنڈ لیا کہ کسان اور مزدور کو اس کا حق دلا کر ہی واپس جائیں گے ٹکری برڈر پر یوہ دیوز بھی منایا جا رہا ہے برڈر پر اسٹیج یوہ انہیں سمالا ہے الگ الگ چلکہوں سے یوہ کسانوں کے جتھے ٹکری برڈر پہنچے ہیں دلی برڈر پر منایا جا رہے شہیدی دیوز میں شابل ہونے کے لیے بوانی کھیڑا کے کنگار گاؤں میں محیلہ روانہ ہوئی ہے محیلاؤں نے اس ورکار اور پرشاسن کے خلاف نارے بازی بھی کی ہے محیلاؤں نے کہا ہے کہ جو اب تک کسانوں کی مانگے اور تینوں کرشی قانون واپس نہیں لیے جائیں گے تب تک کسانوں کو آئے دن آندولن جاری رہے گا اور وہ بھی اس میں حصہ لیں گے مہم کے بلنبہ گاؤں میں تین گاؤں کی پنچائت ہو جس میں کسانوں کے لیے دیے گئے بیان پر راجسوا سانسد رانچندر جنگڑا سے مافی مانگنے اور سرسوتی اسکول کی گٹنا کے آروپ میں یواؤں پر درش کے گئے کیس واپس لینے کی مانگ کی گئی ہے بھیم پردان کی ادھکشتہ میں یہ پنچائت ہوئی ہے پنچائت میں رانچندر جنگڑا کو چار دن کا سمیتیا گیا اس کے بعد بھی اگر جنگڑا مانگی نہیں مانگتے تو پھر پنچائت ہوگی اور کڑا فیصلہ لیا جائے گا گرنال کی نئی اناچ منڈی میں نیو پنچائت آڑتی ایسوسٹییشن نے میٹنگ کی ہے جس میں دھرمبیر پانڈا کو پردان نیوک کیا گیا دھرمبیر نے کہا کہ آڑتیوں کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہے ہیں تو انگریس نیتہ راہول گانڈی نے ٹویٹ کر سرکار کو کھیرا لکھا کہ بارڈر فوارہ و جوان کا دلی سیمہ پر کسان کا کیندر سرکار چباب دے ہو ان کی شہادت نے اپمان کا آج شوید دیوازے اور دیش اپنے ویر جوانوں کو نمن کر رہا ہے پی ام نریندر موڈی نے ٹویٹ میں لکھا کہ مابارتی کے ان مطمئن سپوتوں کا بلیدان دیش کے ہر پیڑی کے لیے پریڑنا کا استروت بنا ہوا ہے سی اے منوہ لالے ٹویٹ کر شہاد بغد سنگھ سکھدیو اور راجکرو کو نمن کیا لکھا سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا باشوے قاتل میں ہے پانی پت پہنچے کرے منتویان الوجہ سورکی حریش شرما کی بیٹوی انجلی شرما سے ملے اس دوران بشنے کسانوں کو آشواسن دیا کہ کسانوں کے ہی فصل ایم ایس پی پر خریدی جائے گی پورو سی ایم اپیندر سے گھوٹا نے بھی ٹویٹ کر ویر شہیدوں کو شدانچلی ارپیت کی لکھا کہ دیش کے آزادی کے لیے اپنے پراند نیوچھاور کرنے والے ویر شہیدوں کو نمن کریں ڈپیندر ہڈڈا نے ٹویٹ کیا کہ دیش کے آزادی کے لیے شہیدوں نے بلیدان دیوست پر انہیں نمن کیا ہے آپ کے جیون سے یوہ پیڑی کو تیاغ دیش پریم اور بلیدان کی پریڑنا ملتی ہے گریہ منتری انلیل وش نے مہاراشتر کے مکہ منتری اوزہ ٹھاکرے سے اسطیفے کی مان کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشتر میں سو کروڑ باسی کا اگاہی کا کارج بینا مکہ منتری کی جوانکاری کے ہو ہی نہیں سکتا سکشہ منتری نے بتایا کہ نووی سے گیاروی کے پرکشہ آف لائن ہوگی اگر بھوش میں کیس بڑھتے ہیں تو پنر ویچار کیا جا سکتا ہے سکول کالیج بند کرنے پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں سکشہ منتری کالپار گجر نے بتایا کہ پہلی سے دوسری کلاس کے اگزام موقع ہوں گے تیسری سے آج کلاس تک کی ایک اکشوائے آن لائن ہوں گی ایپ کے ذریعے پیپر ہوگا ایک موبائل پر پانچ بچے پیپر دے سکتے ہیں اپریل کے لاسٹ میں ایڈمیشن شروع کریں گے کبھرپال گجر نے کہا کہ حالات کے حساب سے فیصلہ ہوگا یونیورسٹی کو اگزام کے چھوٹ نہیں گئی یونیورسٹی آن لائن یا آف لائن اپنے حساب سے اگزام کروا سکتی ہے کسان آندھولن بار کبھرپال گجر نے کہا کہ کانون میں کوئی کمی نہیں ہے کسان ضد کر رہی ہیں سرکار سنشدھن کو تیار ہے کانون دیش اور کسانوں کے حط میں ولپ گڑھ میں پریوان منتری مولچن شرمانی شہیدوں کو شدانجلی دیتے ہوئے کہا کہ ہریانہ سرکار شہید پریوار کو یوچناوں کے ذریعے مدد کرنے کے لیے ہمیشہ پریاثرات ہے سرسا کے شہید بغا سنگھ سٹیڈیا میں شہید دیوست کے موقع پر کسانوں نے شہیدوں کو شدانجلی ارپت کی شہید بغا سنگھ کی پرتیمہ پر کسانوں نے مالیارپن کیا اور انکلاب زندہ باد کے نارے بھی لگائے بردہ باد میں شہیدی دیوست کے موقع پر پھلوامہ آتنکی حملے میں شہید ہوئے شہد چکر ویجویتا حوالدار سردیب سنگھ کی پرتیمہ کا ویدھائق مہینپال راوت اور پور وہودیوک منتری ویپل گویل نے انعابرن کیا جہجر میں شہیدی دیوست پر پرنگای آترہ کے دوران دو گوچ بڑھ گئے گاڑی کی لائچ چھوٹنے گولے کر کی باد ہو گیا اور یوک کو پیر میں گولی مار دی گئی گازے پر بردر پر کساندوں نے پیلی پکڑی پہن کر شہیدی دیوست منایا اور شہید بھگست سنگھ راجکرو سکھدیو کو یاد کیا سپرین کورٹ نے لون موریٹوریا ماملے میں ماترپور فیصلے میں کہا کہ بیالس کو پوری طرح سے ماف نہیں کیا جا سکتا سپرین کورٹ کے اس فیصلے میں بینکوں کو رہات ملی بیاد مافی کی مانگ کر رہے ریال اسٹیٹ جیسے کئی سیکٹر کی کمپنیوں کو جھٹکا لگا ہے سپرین کورٹ نے صاف کیا ہے کہ وہ ایکنومک پولیسی ماملوں میں دخل نہیں دے سکتا کورچ ترفیہ تے کر سکتا ہے کہ کوئی پولیسی قانون کرونا وارس کے بڑھتے ماملوں کے بیچ اترپردیش و سرکار نے ہولی پولی کر نئے دشانردیش واری کی ہے جس کے مطابق پردیش میں کسی بھی ساروچنے کارکرم یا جولوس کے آئیوچن کی پہلے اجازت لینی ہوگی کسی بھی ساروچنے کارکرم میں ساٹ سال کے زیادہ عمر والے وقتیا اور دس سال سے کم عمر والے بچوں کو شامل نہیں کیا جائے گا جنہیں کوئی گمفید بیماری ہے انہیں بھی کارکرم سے دوری بنانی ہوگی دیش میں چوبیس کنٹے میں چوارلیس ہزار سے ادھک ماملے آئے سامنے ایک سو سنتانبے مریضوں نے دم توڑ دیا اور انتیس ہزار سے ادھک مریض ریکاور ہوئے اب ٹوٹل کیس کانکڑا ایک کروڑ سورہ لاکھ کے پار پہنچ گیا ہے انہیل بشنے کارکرم کی پردیش میں سموار اور منگلوار کو میگا ٹکا کرنڈ ڈیورس کے روپ میں منائج ہوتا ہے اور اسی کڑی میں سموار کو پورے ہریانہ میں قریب دھائی لاکھ لوگوں کو ٹکا کرنڈ کیا گیا جو اپنے آپ میں ریکارڈ ہے موکی منتر اور گری منتری کے آدیشوں کے بعد پولیس نے ماسک نہ پہنے والوں پر سکتی برتنہ شروع کر دی ہے یمنہ نگر میں تین دنوں میں دو ہزار لوگوں کی کھلچالان کیے گئے جو بینا ماسک کے وہان چلا رہی تھے یمنہ نگر کے الگ الگ علاقوں میں تحنا پرباریوں کو پولیس عدیق شکنے آدیش دیئے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں ٹیمیں بنا کر وہانچوال کو کچک کریں اور ماسک نہ پہنے والوں کے چلان بھی کریں والمگر کی ایس ٹوئی ایم کا کہنا ہے کہ کورونا کے بڑھتے معاملوں کو لے کر لوگوں کی لاپروہی ایک بچہ بانی جوا رہی ہے لوگوں کو چواگر کرنے کے لیے زلہ پرشاسن کے طرف سے احتیاطاً قدم اٹھائے جا رہے ہیں ایس ٹیم کا ہی کہنا ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے اگر اس کے بعد بھی لوگوں نے لاپروہی بڑھتے تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور چالان کاٹے جائیں گے ہنسی میں کورونا ویکسین کی دوست لینے کے بعد بڑھلا گاؤں میں چھیاست ورشوی بزرگ کی موت ہو گئی ہے بزرگ کی اچانک بہت کی سوچنا ملتے ہی سواست ویبھاک میں ہڑکم پسامچا ہوا ہے مرتر کے پریجنوں نے آروپ لگایا کہ گاؤں میں انگلواری ورکروں نے بزرگ کو کورونا ویکسین کی دوست نہ لینے پر پینشن اور آشن ویترن بند کی جانے کی بات کہی تھی جسے بزرگ کافی درہ ہوا تھا بڑھلا گاؤں میں پیسی پر ویکسین لگوا کر بزرگ گھر پہنچوا جس کے بعد اس کی طبیعت بگڑتے چلی گئی بزرگ کو علاقے کے لیے ہسپتال لائے گیا جہاں اس کی موت ہو گئی گروگرام میں نیسکوم نے سرکار کو آرکشن مدے کو پر چتاتے ہوئے کہا کہ اگر جیل 75% آرکشن کو لے کر کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو 400 سے 500 کمپنیاں باقی راجعو کا روک کر سکتی نیسکوم کے پرتیندھی کی مانے تو پلائن کرنے والی کمپنیوں میں سے 4 سے 5 لاکھ کرمچاری کام کرتے ہیں ایسے میں سرکار کو اس بارے میں پھر سے بیچار کر آرکشن کو ختم کرنے کی دشاہ میں کام کرنا چاہیے نیسکوم کے پرتیندھی کا یہ کہنا ہے کہ آرکشن کو لے کا سروے بھی کر آیا گیا جس میں 75 کمپنیوں نے حصہ لیا ہے جن میں قریب 1 لاکھ سے 2 لاکھ کرمچاری کام کرتے ہیں کمپنیوں نے اس سرکار کے فیصلے کا ضرورت بھی کیا ہے گیتل میں پرشاسن نے اوید کالونیوں میں سوبیدھائیں دینے کی قواعد شروع کرتی ہے ڈی ٹی پی نے شہری شیطر میں پناک چکی اوید کالونیوں میں سوبیدھاؤں دینے کے لیے پورٹل لانچ کیا اور کالونائزر یا سمیتیوں کو 31 مارچ تک کا سمی دیا اگر کوئی تیس اوید کے اندر اوید کالونی کی جانکاری پورٹل پر نہیں دیتا ہے تو اگلے کچھ مہینوں میں ان کالونیوں میں تو اور فورڈ کی کاروائی ویباہ کی طرف سے کی جائے گی زلے میں 42 اوید کالونیوں پر اب تک پناک چکی ہیں نئی اوید کالونیا نہ پناک چائیں اس کے لیے ڈی ٹی پی کارالے کا کافتواری روچانہ اتحصیل کارالے میں جوا کر رجسٹریوں کی جانچ کرتا ہے ویباہ کو جیسے کسی صدیق رجسٹری کا پتہ شلتا ہے تو اس کی جانچ کر کاروائی کی جاتی ہے سوہنا نگر پریشد ویباہ نے برساتی پانی کو سننکشن کرنے کی پیل شروع کر دی جس کے لیے برساتی موسم میں پانی کافی بیکار جاتا ہے نگر پریشد ویباہ دوارہ کانسلٹنٹ کی نیوکتی کیے گا جانے کے بعد برساتی پانی کا سننکشن اور اوور فلو کی سمسیہ سے نجات ملنے کی سمبھاونا ہے برساتی پانی کا سننکشن ہونے سے ریچارچ بھی ہو سکے گا اور زمین کا وارٹر لیول بھی بڑھیں گا درگرام کے خیڑ کی طورہ ٹول میں شفت ہونے کا راستہ ساپ ہو گیا جی ایمڈیا نے ٹول کے لیے پانچ گاؤں میں زمین دے دی ہے نیشنل ہائیوے آثورٹی کو تیس سکر سے زیادہ زمین کا آفر جو لیٹر ہے وہ سوپا گیا ہے یمنا نگر میں سماج شتکاری سنگتر نے شویڈی دیوست من آیا کارکرام میں ویدائی گنشیان دار سروڑا اور پولیس ادکشپ نے شرکت کی ہے اور ستان پرتہ سنانیوں کے پریچنوں کو سمبانیت بھی کیا گیا ہے کرنال میں شویڈی دیوست پر ساماجوک سنستان نفا اور باقی کئی سنستانوں نے مل کر اردیش میں سولس اوشیو ادھیک رکتدان شویر کی لگائے جن کے سنویدنا کارکرام میں ویڈیو کانفرنسنگ شویڈی دیوست پر سرسا میں کئی کارکراموں کا آیوجن ہوا شویڈ بگر سنگھ چوک پر سرسا اوپائیو کسٹری ام اور باقی عدی کاریوں نے شویڈ کی پرتیمہ پر پوش ارپٹ کر شویڈوں کو شدانجلی ارپٹ کی جلے کے لگ بگیا گیارہ گاموں میں مہا رکھنان شویر کا آیوجن کیا آ گیا مہا رکھنان شویر میں لائکے کی یوہاوں نے بچڑتر حصہ لیا اور اقتدان کرنے کا سندیش بھی دیا یمنا نگر میں کسانوں کے خیطوں میں استعمال ہونے والی یوڈیا خات کی کلا بازاری کو لے کر سی ایم فلائنگ نے چھاپے مار کاروائی کی اور ایک گاڑی کو اپنے قبضے میں لیا سی ایم فلائنگ نے جس گاڑی کو قبضے میں لیا تھا اس کی نمبر پلیچ کو بدلا ہوا تھا تاکہ خد مالک اور گاڑی مالک کی جلدی سے پہچان نہ ہو سکی کیتل میں زمین کی فرشوی انوسی تیار کر کے وعدات میں شامل دوسرے آروپی کو گرفتاری اور پوستاش کے لیے آروپی کو پولیس ریواند پر لیا گیا ہے اس پی نے بتایا کہ سروہ ہریانہ گرامیڈ بینک کے مینجر کی شکایت پر کارروائی کی گئی ہے مہلا آئی ایس سے بدسلوکی کرنے والے منجولے کو فرید آباد پولیس جیل بھیجا پندر تاری کو اٹرپیسین دشوینت چٹالا کی کاریکرہ میں مہلا آئی ایس سے بدسلوکی ہوئی تھی نیپال سے اریانہ اور دیلی میں افیم سپلائی کرنے والے انتراشتوے گینگ کے مہلا سپلائیر کو ہانسے پولیس نے روح تک سے گرفتار کیا پسلوے کافی سال سے کئی پردیشوں کے پولیس کو مہلا سپلائیر کی تلاش دی پولیس کی مطابق گرفتار کی کئی مہلا انشاء تسکروں کے ایک بڑے انتراشتوے گینگ کے مہلا کی تلاش میں ہانسے پولیس پچھلے دنوں سے نیپال میں سکریئے تھی جانسی ہانسے پولیس نے بیٹے دنوں چار کلو افیم سوہیت یونکو کو نارموند کے راجتھل سے گرفتار کیا تھا ماملے میں پولیس نے گینٹر سے گانچ کی تو سامنے آیا کہ نیپال سے افیم پسکری کے تار چھوڑے ہوئے گیتر کے بازاروں میں ہولی کھولے کر دکانے آکرشک رنگ برنگی پچھکاریوں اور رنگوں سے سیچنی شروع ہو کہیں ہیں سجنی اور لوگوں میں ہولی کے تیوہار کو لے کر کافی اتصا دکھائی دے رہا ہے اس بار لوگ ہر وال رنگوں کو زیادہ پسند کر رہی ہیں ہولی پر بھی کورونا کا اثر پڑا ہے کورونا وائرس کے وجہ سے سپلائی پر بھاویت ہوئی کورونا وائرس کے وجہ سے چائنیز سامانوں سے دکاندار دونی بنا رہی ہیں دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ اس بار ایک پی چائنیز چیز نہیں منگوائی اور وہ پوری طرح سے اپنے دیش کے بنی چیزوں کو بیچ رہی ہیں کورونا کے قارن اس بار ہر وال رنگوں کو کس طریقے سے جلگتار مانگے ان کی بڑھتی جا رہی ہے پتہ آباد کے درشنوں گاؤں میں اولاو رشتی ہوئی اولاو رشتی جلتے کسانوں کی ساسے تھم گئی گہوں کی پسلوں کو اولاو رشتی سے نقصان ہوئی ہوگا پلپ گھر میں امریکر چوکپا ریسٹورنچ میں آگ لگ گئی بتایا جوارا ہے کہ کچھن کے اندر جلائے گئے بھٹی میں تیز آگ مونی کی وجہ سے گھٹنا گھٹی کسان کے اندر سے تیز دعاں اٹھتے دیکھ ریسٹورنچ میں موجود لوگوں نے فائر برگیٹ کو سوچنا دے کر بلائیا فائر برگیٹ میں آگ پر خوابو پایا بڑا حاصل ہونے اسٹرلا آگ لگنے کی دوسری طرح سلنڈر بھی رکھے تھے پنچکولا کے سڑکوں پر گنڈا گردی کا کھیل دیکھنے کو میلا کاری پندرہ منٹ تک ایک یوک کو کاری پانچ شیوک پیٹتے رہی یوک کی پتنی اور پانچ سال کی بچی مدد کے لیے گوہا لگاتے رہے اور لوگ تمام پر دیکھتے رہے موقع پر موجود لوگوں نے پولیس کو اس پر معاملے کی سوچنا دے پولیس نے جلد موقع پر پہنچ کر جھگڑا رکھوایا لوگوں نے پولیس کی تاریخ کی کرنال کی گاؤں اور آور میں سہتیس برشیہ ویٹی کی گھر سے بلاکہ ساریوں ڈنڈو سے پیچ پیچ کر حتہ کر دی گئی اور شوپ بارک میں فیق دیا گیا آدھا دچن لوگوں نے بارتات کو انچان دیا بھارت کی یوک برگیٹ نے آئی ایس ایس ایف وشو کپ میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے دس میٹر ایئر پسٹل اور دس میٹر ایئر پسٹل مکسٹ ٹیم سپردھا میں سوڑن پدک چویٹ لیا ہے اس کے علاوہ بروسسٹ کی ٹیم میں بارتیہ نشان عوازل نے سوڑن پر اپنے نام کیا ہے سوراب چودھری اور منو بھاکر کی جوڑی نگنے دس میٹر ایئر پسٹل مکسٹ ٹیم سپردھا میں اپنا شاندار پردرشن جاری رکھتے ہوئے پیلا تم کا جیتا ہے دیگانش سنگھ پمار اور الہ وینل والاریوان نے دس میٹر ایئر رائیفل میں مکسٹ ٹیم سپردھا کا سپرن پدک جیتا ہے بھارت کی یشوینی سنگھ ڈیسوال اور ابشک ورمانے ترکی کے خلاڑی کو سترہ تیرہ سے ہرا کر کاسے پدک جیتا سی ایم منوح اللہ نے ٹویٹ کر خلاڑیوں کو بتائی دیئے حاصل پولیس نے کیسے گیروں کے خلاب معاملہ درج کیا ہے جو کینسر اور دوسری میمارے سے گرستہ لوگوں کی موت کو دکھٹنا میں ہوئی موت دکھا کر بیما کلیم کو ہڑپنے کا کام کرتے تھے پولیس نے معاملے میں گیروں کے لوگوں کو گرفتار کرنا بھی شروع کر دیا ہے پولیس نے چوبیس کنٹے کے اندر یہ فرشی کلیم ہڑپنے کے معاملے میں ماستر مائنڈ کو گرفتار کر لیا ہے ایتا ایروپی کی تلاش روتا کیسٹی اپ کی ٹیم کو بھی کافی سمیزتی بتا دے کہ ان معاملوں میں زلہ پولیس کی ایکونومک سل جانچ کر رہی ہے اور ٹیم کے ہاتھ ایک کے بعد ایک اہم سمیوت لگ رہے ہیں عمالہ میں پولیس اور ایکسائز ویباغ میں عوید شراب کی فیکٹری کا باندہ پھوڑ کیا سہاں میں عوید طور پر چل رہے ہیں فیکٹری پر ٹیم نے چھپے ماری کی حالانکہ اس دوران موقع سے ایروپی بھاگنے میں سفل ہو گئے پولیس اور ایکسائز ویباغ کی ٹیم نے موقع سے عوید شراب شراب کی خالی بوتلیں اور بولی لیول برامت کی ہے پولیس معاملے کی تفتیش میں چھٹی ہوئی ہے پولیس کے مطابق اور شرطر پولیس میں معاملے کی سوچنا بھی دیتی میوات پولیس نے عوید شراب تسکری کے معاملے میں بڑی کاروائی کیا عوید شراب کی غریب پانس سو پیٹیوں سے بھرے ٹرک کو پولیس نے برامت کر لیا ہے لیکن اس دوران انتسکر بھاگنے میں سفل ہو گئے ایروپیوں کی پہچان کر معاملہ درج کر لیا ہے پولیس نے کے مطابق پنہانا شرطر کے بھاری ماترہ میں عوید شراب تسکری ہو رہی تھی تھانا پروہاری کی مطابق پراج شراب تسکروں کے غرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے جلدہ عوید کو غرفتار کر لیا جائے گا گوہونا تھانا پولیس کو ایٹی ایم مکات بدل کر پیسہ نکالنے والے شاتر چور کو غرفتار کرنے کے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے پولیس کو عوید کی خلاف سوچنا ملی تھی جس کے بعد کاروائی کرتے ہوئے عوید کو دردہ بوچا گیا پرول مکانوں میں چوری کی باردتوں کو امجام دینے والے گیروں کے تین آروپی کو باونکن چوکی پولیس نے گرفتار کیا جب تھی ایک آروپی کو پہلے ہی گرفتار کر پولیس سے جیل بیج تکی ہے پولیس نے آروپی کے خواہے کبزے میں ایک سلنڈر، ایک لائپ ٹاپ، ایک موبائل فون اور نگدی کو برامت کر لیا ہے عدالت میں پیش کروں ہیں جیل بیج دیے جائے گا حتی آتا کی کوشش بہت تسکری سمیت کھانا پنہانا پرواری کے مطابق آروپی بدمارشوہ زمین کے لہنگا کھلا گاؤں میں ہونے کی سوچنا ملی تھی بدمارشوہ زمین سے پستاج پر کافی وارداتوں کا خلاصہ ہونے کی سمحاب نہ ہے ریواری میں دلی جائپور آئیوے پر جائسنگ پورا خیڑا بورڈر پاس سے چولتے ٹولے میں آگ لگ گئی آگ کی سوچنا موقع پر خڑی پولیس نے بھوال ریواری اور آجستان دنگل کو دی نوکے پر پہنچی فائر بگٹ نہیں آگ پر خواب اوپایا پولیس کے نوصہ دلی کی اور سے ایک ٹولا جائپور جا رہا تھا آئیوے پر کھڑا بڑڑا رہا سمیپ اس نے اچوانا کا آگ لگ گئی جس میں ٹولا پوری طرح سے جل کر خاک ہو گیا لیکن فرائیور اور کنیکٹر نے کود کر اپنی جان بچا لی آگ لگنے کی وجہ آئیوے کی سروس لائن سے گزر رہی وشلی کے ٹوٹے تاروں میں چنگاری بڑک نے کمانا جوارا ہے ٹرولے میں ایک تیل کا ڈرم رکھا ہوا تھا اور جب چنگاری ڈرم پر پڑی تو آگ بڑک گئی دیکھتے دیکھتے ٹرولا آگ کا کھولا بن گیا بیوانی میں چڑک حاصلے میں دو یکوں کی موت ہو گئی بیوانی میں چڑکی دادری کی اور سے دونوں یوک جا رہے تھے تب ہی کسی اکیات وہاں کی چپیٹ نانے سے ان کی موت ہو گئی دونوں یوک شادی سامان روز سے گھر واپس لوٹ رہے تھے جس دوران یہ حادثہ ہوا جانتہ دیگاری نے بتایا کہ سوچنا ملتے ہی وہ موقع پر پہنچے اور شوو کا پوسپورٹم کروا کر پریجنوں کو پورے معاملے کی سوچنا دی بیوانی کے ایک اسپتال کے تیسری منزل سے کھوٹ کر ایک مریض نے خودکشی کر لی ہے ملتک بابولال کے عمر لگ بک 32 سال تھی چکی بیوانی کے سینی محولہ کر رہنے والا بتایا جا رہا ہے اسپتال نے بڑھتی کرا دیا گیا فلال پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور جانچ شروع کر دی ہے ججر کے بھیری قصبے میں ایک یوک کی اگھیات املاوروں نے گولی مار کرتے کر دی یومرتک کی پیچان آمیت کے نام پر کوئی ہے جو کی پروکنگر کا رہنے والا تھا پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے جانچ شروع کر دی ہے یمننگر میں گاؤں الار کے رہنے والے راہل نے جرمند میں ممبر آف پارلیمنٹ جس میں انہوں نے جویت حاصل کی اس کے ساتھ ہی ان کی بطیشوی کرتر کماری نے کلیستر بھاگ بے ممبر آف پارلیمنٹ کا چناؤ جیتا ہے قصبہ برارہ کی بیٹی سنالی شرمہ سینہ میں لیفنینٹ کے پت پر انوکتا ہے سنالی کے سپلپدی سے گھر میں خوشی کا محول ہے 17 مارچ 2021 سے پاسنگ آوچ پریڈ میں سنالی کو لیفنینٹ کے پت پر چناؤں گیا ہے مولانا ویدائی قبرون مولانا سنالی کو بتائی دیتے ہوئے کہا کہ قصبہ برارہ کی بیٹی سنالی شرمہ کا لیفنینٹ کے پت پر چناؤں گیا ہے شکر کے لیے بہت ہی گرو کی بات ہے